بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ دیسی سٹائل ہانڈی روٹی میں میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں تو آج میں آپ کے لئے جوپانی پھل کا ڈرینک لے کے آئی ہوں جوپانی پھل آج کل سیزن میں آئی ہوئے ہیں اس کا ڈرینک بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ دھکاوٹ دور کرتا ہے ہر قسم کی جسمانی کمزوری بیماری ہڈیوں کا درد چوڑوں کا درد کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو صرف اس کے تین دن استعمال کرنے سے آپ کے سب مسائل حل ہو جائیں گے سر میں درد رہتا ہے چکر آتے ہیں جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے جوڑوں کا درد ہے نظر کمزور ہے بال جھڑتے ہیں سارے مسائل آپ کے اس ڈرینک میں بشیدہ ہیں تو ایک بار آپ اس ڈرینک کو بنا کر پی لیں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور موسمی پھل ضرور استعمال کرنا چاہئے تو اس پھل کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پھل چائنا سے آیا ہے اور بہت ہی پکنے پر نازک ہو جاتا ہے تو آپ نے جب بھی استعمال کرنا ہے جوس بنانے کے لئے تو تھوڑے پکے ہوئے جپانی پھل استعمال کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آدھا کھلو جپانی پھل میں نے لے لیے ہیں آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اچھی طرح انہیں دھو لیں گے اور تھوڑی دیر انہیں خوشک کر لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پانی پھل جو ہیں بہت ہی آفادیت کی حامل ہوتے ہیں خون کی کمی کو پورا کرتے ہیں جن مریضوں کی یا جن بچوں کی ایج بھی کم ہے ان کو خون کی کمی ہے ان کے لئے یہ تو بہت ہی بیسٹ پھل ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کا چھلکہ اتار لیں گے تو چھلکہ آپ نے کسی نائف کی مدد سے اتار لینا ہے چھلکہ اس کا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں سب ہی جو میں نے استعمال کرنے ہیں جوس میں ان کا میں چھلکہ اتار لوں گی تو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جو بچے سٹڈی کرتے ہیں پڑھتے ہیں ان کے لئے یہ بہت بیسٹ جوس ہے آپ انہیں بنا کر دیں ان کے اندر انشاءاللہ خون کی کمی کو پورا کرے گا اور جو عورتیں تھکی تھکی محسوس کرتی ہیں اپنے آپ کو ان کے لئے یہ بہت بیسٹ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے اسے کٹ کر لیا ہے تو اسی طرح آپ نے چھلکہ اتار کے اسے کٹ کر لینا ہے چھلکہ ہم نے ریموو کر لیا ہے تو اس کا گودہ پلپ ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے بلینڈر میں ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ دوں کہ آپ نے اسے ہمیشہ فریش ہی بنانا ہے اگر آپ اسے زیادہ دیر رکھیں گے تو یہ ہارڈ ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم شوگر ڈالیں گے فور ٹیور سپون تو اگر آپ چاہیں تو زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ورنہ چینی کی مقدہ اس میں پہلے سے ہوتی ہے اب ہم اس میں تین گلاس دودھ ایڈ کر دیں گے تین ہی ہم نے جاپانی پھل لیا ہے تو یہاں پہ ہم دودھ تھنڈا استعمال کریں گے بلکل فریج میں رکھا ہوا تو یہاں پہ ہم اسے اب بلینڈ کر لیں گے تو جب بھی آپ نے جوس استعمال کرنا ہے بلکل فریش استعمال کرنا ہے زیادہ دیر آپ نے پڑھا نہیں رہنے دینا ورنہ یہ ہارڈ ہو جائے گا جم جائے گا کہیں گے کہ آپ نے صحیح نہیں بتایا تو یہاں پہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بلینڈ ہو گیا ہے ٹیکسچر دیکھیں اس کا کتنا کریمی ہے تو اب ہم اسے سرف کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تین گلاس بنائے ہیں تو میں تھری سرونگ میں اسے ڈالوں گی ماشاءاللہ سے یہ جوس ہمارا بہت ہی اچھا بنائے اور جو بھی خون کی کمی کا شکار ہے ان کی کمی پوری ہوگی جوڑوں کا درد گھٹنوں کا درد ہر قسم کے درد کے لیے یہ مفید ہوگا تو یہاں پہ ہم تھوڑے سے باداموں پر سپرنکل کر دیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں ادروائیس کپ بھی کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ڈرینک مرہ ریڈی ہو گیا ہے انشاءاللہ جب آپ پیئیں گے تو آپ کی ہر قسم کی تکلیف اور درد دور ہو جائیں گے اور آپ کے جسم میں چستی آ جائے گی سستی تو بالکل دور چلی جائے گی تو تین دن آپ نے اسے لازمی استعمال کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ اس کا ضرور ہوگا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی یا ڈرینک آپ کو اچھا لگا تو آپ نے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے اور اس کو انجوائے کریں انشاءاللہ بہت ہی آپ کے مسائل حل ہوں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں تھینکس پور واشنگ